بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین معروف اسٹرولوجر ریلیجیس کالر اور بزنس کنسلٹنٹ محمد عسامہ علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اس ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے عسامہ علی صاحب السلام علیکم سر کیسے ہیں جی والیکم اسلام میں خیدیت میں آپ سنا ہے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں ناظرین عدد میں نکاح کا الزام ہے عمران خان کے اوپر وہ کیس جو ہے اس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا جب ہم یہ ویڈیو کر رہے ہیں ابھی فیصلہ سنایا نہیں گیا لیکن مجھے امید ہے مجھے لگ یہ راہ ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو یہ فیصلہ جو ہے یہ سنایا جا چکا ہوگا میں اس فیصلے کے اوپر بنیادی طور پر ہم نے پہلے بات کر لی ہوئی ہے نہیں کروں گا اوورال بات کریں گے عمران خان صاحب کے حوالے سے عسامہ علی صاحب عمران خان کے لیے چار اور پانچ فروری کا دن جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل تھا وہ کیوں مشکل تھا ویڈیو ناظرین پڑی ہوئی ہے کہ فروری کیسا ہوگا وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں عمران خان کا فروری وہ ویڈیو موجود ہے دوسری تیزری ویڈیو ہوگی اس ویڈیو سے پہلے اینیویز خبریں اس قسم کی آ رہی ہیں کہ کوئی میسجنگ ہو رہی ہے سوشل میڈیا نیو سٹوریز سمجھ لیں یا خبریں سمجھ لیں جو صافی جیل جاتے ہیں وہ بشرا بی بی کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آئیں کہ جی پتہ نہیں بہرحال اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے ہیں دوسری جانب نواز شریف جو ہیں ان کو مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جب دعوت خطاب دے رہے ہوتے ہیں مریم نواز کو تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہاں پہ سنٹر آف گریوٹی جو ہے وہ نواز شریف نہیں ہے بلکہ مریم نواز ہے آپ کو آپ نے یہ پریڈیٹ کیا تھا کہ اہدہ ملنا ہے لیکن شاید وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ بنے وزیر اعظم نہیں ظاہر ہے آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ستارے جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں تو آئی جسٹ وانٹ کہ ہم اس چیز پر بات کریں کہ کتنے ستارے عمران خان کے چینج ہوئے ہوں گے کتنے مریم کے چینج ہوئے ہوں گے یا باقی لوگوں گے سو عمران خان صاحب کے حوالے سے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں عسیم علی صاحب دس سال پھر چودہ سال کی قید چوبیس سال یہ بنتے ہیں اوورال سزا تو پھر چودہ سال ہی ہوئی جو بڑی سزا ہے وہ پوری کرنی ہوتی ہے آپ نے اپرل تک کی بات کی ہوئی ہے اپرل یعنی تین مہینے بعد آپ کہتے ہیں کہ ان کے حالات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے خبریں جس قسم کی آتی ہیں یا جو پلانز ہمیں لگتے ہیں کہ اس میں سزا دے دو اس میں سزا دے دو لگتا نہیں ہے کہ وہ اتنی جلدی باہر آ پائیں گے سو نئی ریڈنز کیا ہیں آپ کے پاس جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد دیکھیں اسد صاحب اس میں فوکس رکھیں بارہ تیرہ تاریخ پہ اس میں خان صاحب کو فروری کی اہم ملاقات بگ ریکنیشن وہ جو حساب کتاب ہے نظر آپ بارہ تیرہ پہ رکھیں دن میں انہوں نے دن چھوڑ دیں چار پانچ خطرناک ہیں اللہ تعالی حفاظت فرمائے بڑے لوگ دعائیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالی چار پانچ میں محفوظ رکھے بے شک اور جو آپ یہ سزائیں وزائیں تو بس ایسی مجھے تو نہیں سمجھاتی ان کی یہ کتنی سیریس ہے دیکھیں ہم تو اس پانچ چار مہینوں سے جب کوٹ بن رہی تھی جب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا پتہ نہیں کتنا کچھ کی کہانیاں تھی اس وقت سے کہہ دیں تو کچھ بھی نہیں ہونا ایسی ہو جو اب بھی یہی بات ہے کہ بے فکر دیں کوئی ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی خان صاحب جیسے کہتے تھے گھبرانا نہیں ہم ان کی جگہ دیکھیں اتنا سا ان کا دل لگا کے رکھا ہے عوام کا انہوں نے ہمیں کہاں پوچھنا ہے جب وہ نکل آئے تو بہرحال پھر بھی یاد رکھیں گے کہ چلو یاد ان کا لیڈر ادھر تھا جیل میں ہمارے ناظرین ایک منٹ لگاتے ہیں کبھی کہہ دیتے ہیں کبھی کہہ دیتے ہیں کبھی کہہ دیتے ہیں کبھی کہہ دیتے ہیں کتنا بڑا کتنا بڑا مارکہ کیا جب پبندی تھی تصویر پہ تو آپ کے تھم نیلز پہ لگتی ہے اور پروگرامز میں ہم نام بھی لیتے رہے ہیں اتنے مہینوں سے بڑی دیتہ دلیری سے اس کا کوئی کریلٹ نہیں ہے بہرحال یہ خیال ہے ہمارا قومی علمی ہے اس کو چھوڑیں آگے چلتے ہیں خان صاحب کی سر میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک تین کا ہنسہ خان صاحب کے اس ٹائم خان صاحب کے اور ان کی اقتدار کی کرسی کے دمیان میں تین اس میں تین شرائط ہو سکتی ہیں اس میں تین مہینے ہو سکتے ہیں اس میں تین باتیں ہو سکتی ہیں اور تین آپشنز ہو سکتی ہیں یہ تین تین ہی کے دلیمیان میں معاملہ ہے قوم پھر کہ ایسا پوسیبل ہے کہ جو ابھی یہ سارا جو الیکشن جس طرح کا آپ کو بھی اگر پوچھوں تو کیا بتائیں گے آپ الیکشن کا کسی سے بھی پوچھوں تو کوئی کیا بتائے گا نہ ایسا ہوا نہ دیکھا ایک عجیب و غریب سیچویشن ہے اتنے آزاد اتنے اور اتنی چارج میں سمجھتا ہوں اس ٹائم جو آپ کی عوام جو کہ پولیٹیکل اتنی انگیج کا بھی نہیں ہوئی تو پتہ نہیں کیا کر دے کون سے ریزرٹس دے دے اس دفعہ اوپر سے یورینس کی تبدیل اوپر سے پلوٹو کی وہ تو مچھ نئے ہی اور بہترین اور کوئی بم قسم کئی ہوگا اتنا عام تا محول میں ہم داخل نہیں ہونے جا رہے اس میں اب خان صاحب کی طرف بڑھتا ہوا اقتدار کی کلسی جو ہے وہ اس طرح سے پوسیبل ہے کہ خان صاحب کی جو یاد و بارہ تیرہ کی ملاقات میں اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے کیونکہ اس میں ان کو بڑی ریکرگنیشن نظر آتی ہے تو وہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی سیٹیمنٹ ہو جائے ان کی یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن نہ ہوا ہو پھر خان صاحب کو انہوں نے بلایا ہو کہ آج ہیں جی بیٹھیں معاملات بڑے خراب ہیں بہتر کسی نہ کسی طریقے خان کی مانی مونی جانی ہے جیسے ریکرگنیشن ملے گی یا عوام میں یا کہیں بھی یا ایکسپوز ہوں گے یا پردے پہ آئیں گے بہتر کچھ نہ کچھ ایسا ہونا ضرور ہے یہ بارہ تیرہ ہو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو اقتدار ہے وہ ٹھیک اگر تین ماہ بعد بات کریں اپریل کی تو خان صاحب کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا تو وہی جو میں نے کہا تین ماہ درمیان میں ہے اسی طریقے سے وہ جیسے آپ اس کی بات کریں تو کوئی آپشنز آتی اور ان سے رابطے بھی نظر آتے ہیں یہ کیونکہ یہ جو ایک دو تین تاریخ تھی یہ بڑی اچھی تھی ان کے لیے اور چار پانچ ضرور خطرناک ہے اب یہ نہ ہو کہ ایک دو تین میں جو آپشنز آئی ہیں چار پانچ کون کو رد کر دیا اور اپنے لیے خود گڑا کھو دی گیا لیکن بارہ لینی ہو آگے چلیں تو اوورال خان صاحب کا دیکھیں ابھی تو وہ ٹائم نہیں ہے جس میں ہم کہہ سکیں کہ بھئی زبردست وہ مزے والی باتیں ہیں تو ابھی کچھ دن بعد ہے اس لیے آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو خان صاحب کے اپنے ہاتھ نہیں ہیں یہ آج تک کے دن بھی وہ خود ہی لائے ہیں جو بھی جدر ہے وہ انہوں کو زمانے نے نہیں بنایا انہوں نے زمانہ بنایا اور جو بھی اس ٹائم جس سٹیچر پہ کھڑے ہیں یہ ان کا اپنا آرنڈ ہے اچھا ہے یا بڑا ہے جو بھی کوئی کہے اس میں اور جو بشرا بھی بھی ہیں وہ اس میں بھرپور کیونکہ اگر وہ خان کے جس بھی طرح پچھلے ٹائم کی کریڈٹ انہی کے کھاتے میں لوگ ڈالتے تھے کہ یہ بھی انہی کے کہنے پہ ہوا ہے یہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ اب والا بھی انہی کے کھاتے میں جائے گا آرٹومیٹلی جو بھی معاملہ ہوا تو بشرا بھی بھی خرچہ بچہ بھی آپ کو بتا ہے اچھی مینیجر قسم کی خاتون ہے تو خان صاحب تو آپ کو بتا درویش آدمی ہے کہیں کھانا مل گیا کہیں کچھ مل گیا گزارہ کر لیا یہ ہے کہ آپ ایکسپینس اور چیزیں معاملہ دھینل کرتی بھی وہی نظر آتی ہیں اور یہ تو ہے خان صاحب کی جو ہے نا سمجھ نہیں آپ نے خان صاحب کے حوالے سے ہمیں بتایا میں تھوڑی سی بات کرنا جاتا ہوں کیونکہ ویڈیو کے آخر حصے میں مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بہت سارے لوگ میں نے ایک میں کسی کو سن رہا تھا ٹی وی پہ وہ کہہ رہے تھے کہ شاید شباز شریف جو ہیں وہ پنجاب کی وزارتیالہ کی امید دوار ہیں تو ہم نے آپ کے ساتھ جب بات کی تھی تو آپ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ شاید ان کو وزارتیالہ پنجاب بنا دیا جائے اگر شباز شریف وزارتیالہ پنجاب بنتے ہیں پھر مریم نواز جو ہیں ان کو تو عوضہ کون سا ملے گا مطلب وہ حکومتی عوضہ پھر نہیں ملے گا یا کیا ہو کوئی اپوزیشن ٹائپ کوئی کوئی اور خارجہ یہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے لازمی تو نہیں اب ایک وزیر آزم اور ایک وزیر اللہ ہی ہے دنیا میں کچھ اور بھی عوضہ ہو سکتا ہے عوضہ ملنے کے چانسز بارحال تھے اس پہ ہمارے دیکھیں ستاروں میں نام شام تھوڑی لکھے ہوتے ہیں اس میں تو ہم نے اندازی مارنے ہوتے ہیں تو اندازے تو یہ ہی ہے کہ کوئی عوضہ تو ضرور لیتی نظر آتی ہیں اگر کچھ جیتی یا کچھ ہوا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ لازمی تو نہیں ہے کہ وہ پھر وزیر خارجہ بنے وزیر آزم بھی بن سکتی ہیں نہیں وزیر آزم نہیں بن سکتی باقی جو مرضی بنا رہے ہیں اچھا وزیر آزم آپ اتنا ظلم نہ کریں پہلے ہی پچھلے آپ نے ایک پروگرام کر دیا تھا ہم نے اس میں تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں بیلنس کر دیا کہ یار بچاری ویسے غموں کی ماری ہوئی ہے زندگی میں وہ کیا کہتے ہیں یہاں کسی کو بھی کچھ حس بے آزو نہ ملا لیکن یہ نہیں ہے کہ اب شہزادی کو جو فورا نہیں وزیر آزم بنا رہے وہ گھر کی شہزادی ہے وہ اسے پاپا کی شہزادی ہے ہاں ہم نے کتہی دور پر بیرس نہیں کیا ظاہر ہے وہ مریو نواز پنجابی میں کہتا ہے نا متھا دیتی گھڑیے تو وہ عمران خان کو متھا دیئے گھڑی ہیں تو ظاہر ہے وہ ان کے ستاروں میں کوئی اتنی جان ہوگی تو وہ دیئے گھڑی ہیں حضور عمران خان کو کر لی نہیں متھا دیتی گھڑی اگر اکیلی دیتی تو پھر بھی ہم کہتے ہیں ویسے دیکھیں دونوں بیٹوں کے نسبت تو نواز شریف صاحب کا دیکھیں وہی ہے اب تک اور لانے والی بھی وہی ہے میں سمجھتا ہوں ویسے بھی کی کہ ایک بیٹی کے لیے بڑا رگارڈ ہے تو باپ کی حسرت کو زندہ رکھنے کا کریڈٹ تو مریم نواز ہو جاتا ہے دیکھیں اب بات یہ ہے کہ شہباز شریف بھی تو بھائی ہے نا آخر اس نے اتنی تابداری کا مظاہرہ کی ہے اب تک تو اصل میں تو نواز شریف صاحب کو اب اپنے پھل آگے نہیں لانے چاہیے اور پیچھے ہو جانا چاہیے تھا کہ بھائی ہے چلو یار اس نے مطلب ہو کی ہے لیکن نواز شریف صاحب اب ظاہری بات ہے حسرت ہے بیٹی تو ویسی ہوتی ہے جگر کا ٹکڑا تو وہ اب چاہتے ہیں کہ بیٹی کو اپنی لگیسی دے جاؤں ٹرانسفورم کر جاؤں اور فائٹ تو یہی کر رہی ہے ایکٹیو بھی ہے ویسے پھر گھر بار سے ویلی ہے نہ کوئی بندہ پوچھے نہ کچھ ہو معاملات چلو دل لگا رہے گا میری بیٹی کا مریم نواز شہبہ نے بڑا خوب کہا تھا کہ وہ جو راستہ ہے وہ مجھے آتا ہے وہاں پہ جوتے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے انیویز وہ راستہ اچھا ہے جس کے اوپر وہ ہے اقتدار کا راستہ ہے تو اقتدار انہیں مبارک عسام علی صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی بات کا بوٹوں کا راستہ بوٹوں کا راستہ وہ چاچوں بھی ایکسپارٹ ہے تو بھٹی جی نے بھی کہا اگر چلو اتنی سی بات پہ اگر اتنا پروٹوکول اور سلامیاں ملتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اپنے ہی ہے نا دیکھیں گوروں کے بوٹ تھوڑی ہیں اپنے ہی بوٹ ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ٹھیک ہے عسام علی صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے ناظرین اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی گالیاں اپنے میں دیں نہیں آپ جاتے رہیں اللہ حافظ